پرابلم ہے نیچرل اینڈ ہول نمبر سے متعلق ہمارے پاس کچھ سٹیٹمنٹس ہیں اور ہم نے دیکھنی ہے کہ کیا سٹیٹمنٹس ٹرو ہیں یہ فولس ہیں ایوری نیچرل نمبر is a whole نمبر اب کیا ہر نیچرل نمبر ہول نمبر ہوتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں نیچرل نمبر جو ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں وان سے وان ٹو ٹری فور اور سو آن ٹھیک ہے انفینیٹی تک یہ چل دے جاتے ہیں جبکہ جو ہول نمبر ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں زیرو سے ٹھیک ہے ٹو ٹری فور فائیو اینڈ سو آن تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہر نیچرل نمبر ہول نمبر ہوتا ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ نیچرل نمبر جو ہے وہ پروپر سب سٹ ہے سیٹ اف ہول نمبرز کا اس کا مطلب ہے اگر نیچرل نمبر میں زیرو ڈال دیں تو یہ سیٹ اف ہول نمبرز بن جاتا ہے تو لہٰذا پہلی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے ٹرو دمیس کیا کے لکھ دیتا ہوں کیپٹل ٹی ڈیفرنٹ کلر میں لکھتے ہیں چلیں کیپٹل ٹی جبکہ ہمارے پاس دوسری سٹیٹمنٹ ہے چلیں میں یہاں پہ کلر سیلیٹ کرلوں ہمارے پاس دوسری سٹیٹمنٹ ہے ایوری ہول نمبر is a نیچرل نمبر اب وائس فرسا میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کیوں؟ کیس جو ہول نمبر ہے اس میں زیرو ہے جبکہ نیچرل نمبر میں زیرو نہیں ہے تو ہر ہول نمبر نیچرل نمبر نہیں ہوتا یعنی ہر نیچرل نمبر تو ہول نمبر ہوتا ہے لیکن ہر ہول نمبر نیچرل نمبر نہیں ہوگا لہذا یہ ایک فالس سٹیٹمنٹ ہے ہول نمبرز آر رپریزنٹڈ بائی ڈبلیو اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ whole numbers کو w سے ہی represent کیا جاتا ہے لیکن وہ small w نہیں ہوتا وہ capital w ہوتا ہے لہٰذا اس لحاظ سے یہ statement بھی false ہو گئی difference of set of whole numbers and natural numbers یعنی اگر ہم set of whole numbers میں سے set of whole numbers میں سے difference نے set of natural number کا تو وہ کیا ہے وہ ہم بات جانتے ہیں کہ وہ صرف ایک ہی element ہے اور وہ ہے zero اب جب set کے اندر ایک element ہو تو اس کو ہم empty نہیں کہتے بلکہ کیا بولتے ہیں singleton set singleton set تو جبکہ statement کہتی ہے کہ difference of set of whole numbers and natural numbers is empty set تو یہ empty نہیں ہے بلکہ کیا ہوا singleton set لہٰذا یہ بھی ایک false statement ہے